بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حال پہ السلام علیکم میں ہوں آپ کا ضمیر جنگ موتا سلہ ادعبیہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ دس سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی اس سے مسلمانوں کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا انہوں نے ریلیکس ہو کر دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اسلام قبول کرنے کے بعد سواہب اکرام کی زندگی باقی تمام عرب کے لوگوں سے مختلف ہو چکی تھی یہ عرب کے لوگ ان سے بہت امپریس تھے اور انہوں نے آستہ آستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا جس میں مکہ کے دو انتائی امپارٹیٹ شخص خالد بن ولید اور عمر بن آس بھی شامل تھے خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا بہت ناظرین مشکل تھا کیونکہ اس کے باپ ولید بن مغیرہ کے مطلق قرآن پاک نے بہت سخت ورڈز یوز کیے تھے اور عرب میں خاندان کی عزت سپیشلی والد کی عزت ہر ایک چیز سے امپارٹنٹ ہوتی تھی لیکن خالد نے اس تمام چیزوں کے خلاف جا کر خاندان کے خلاف باپ کے خلاف جا کر دین اسلام کو قبول کیا آستہ آستہ اسلام پھیلنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک سفیر رومن امپائر کی طرف بھیجا جسے وہ غسانی کینگڈم نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا کسی بھی سفیر کو قتل کرنا اس زمانے میں ہی نہیں آج بھی عالمی قوانین کے مطابق بہت بڑے جرائم میں سے بڑا جرم ہے غسانی کینگڈم رومن امپائر اور عربوں کے بالکل درمیان میں تھی اور یہ رومن امپائر کی ایک پپٹ سٹیٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے رومن امپائر پر عملہ کرنے کے لیے فوج تیار کی جس میں تین ازار لوگوں کو شامل کیا یہ اسلام کی سب سے بڑی فوج تھی اس سے پہلے دین اسلام کے لوگ اتنی پاور بن نہیں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن عرصہ کو اس فوج کا جرنرل بنایا اسلام سے پہلے زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹت سبر کیے جاتے تھے آپ نے مسلمانوں کو عکم دیا زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب جو عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائی تھے انہیں آپ اپنا جرنرل بنا لیں اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپ عبداللہ بن رواحہ کو اپنا جرنرل بنا لینا تو ناظرین زید جب فوج لے کر چلے ہیں تو رستے میں پتا چلا کہ رومن دو لاکھ کی فوج لے کر آگے ہیں ناظرین تین ہزار اور دو لاکھ کی فوج دو لاکھ ورسس تین ہزار مسلمانوں کے ایک گروپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ شریف سے اور فوج کا انتظار کرتی ہے لیکن مسلمانوں کے تیسرے جرنرل عزرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم یا جنگ جیتیں گے یا شہید ہو جائے گے دوسرا کوئی اپشن نہیں ہے اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے رومن امپائر پریان امپائر سے ایک انتائی خطرناک جنگ جیت چکے تھے اس زمانے میں یہ دونوں رومن اور پریان امپائر عالمی طاقتیں تھیں جس طرح آج امریکہ اور روس ہیں اس جنگ میں کون جیتے گا یہ قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے انشاءاللہ نیکسٹ پلیس سبسکرائب عزرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب گفتگو مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے اس جگہ سے پیچھے اٹے جہاں جنگ ہونا تھی موتا کے دو پاڑوں کے درمیان رکے کیونکہ اگر مسلمان پہلی والی جگہ پہ رومنز پہ عملہ کرتے تو انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گیر کر ان کا مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کر دینا تھا اس لیے مسلمانوں نے یہاں بڑی خوبصورت چال چلی اور وہ جگہ چھوڑ کر موتا کے دو پاڑوں کے درمیان آگئے یہاں آ کر ناظرین جنگ شروع ہوئی دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پہ عملہ کیا حضرت زیاد بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنڈہ اٹھایا اور بہت ہی بادری سے لڑے لیکن آپ وہاں پہ شہید ہوگے اس کے بعد حضرت جفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کا جنڈہ اٹھایا اور آپ کا ایک آتھ کٹ گیا آپ نے دوسرے آتھ میں جنڈہ پکڑا وہ بھی آپ کا آتھ کٹ گیا آپ بھی بڑی بادری سے لڑے لیکن آپ وہاں پہ شہید ہوگے آپ کو جسم پہ پچاس تنوار کے زخم تھے ایک بھی پیٹ پہ نہیں تھا پچاس کے پچاس فرنٹ پہ آپ کو لگے آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن روار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ بھی بڑی بے جگری سے لڑے لیکن وہ بھی شہید ہوگے اس کے بعد ایک اور مسلمان نے جنڈہ اٹھایا اور اس نے زور زور سے مسلمانوں کو کہا کہ اپنا کوئی لیڈر مقرر کر لو یہ نہ ہو ہماری فوج بکھر جائے ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی اور یہ ایک عام سپائی کی طرح وہاں لڑ رہے تھے لیکن آپ نے نو تلواریں توڑ دیں این جنگ کے دوران مسلمانوں نے بمی فیصلہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر اور جرل مقرر کیا تو یہ جنگ مدینہ شریف سے ایک آزار کلومیٹر دور لڑی جا رہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نے سیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا رومن کو ارانہ امپاسیبل ہے لیکن وہ یہ جنگ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس طرح رومن مدینہ شریف پر عملہ کر سکتے ہیں تو یہاں ناظرین مسلمانوں نے ایک نئی گیم کھیلنی تھی تاکہ رومن کو یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ مسلمان کو مزور ہیں اور وہ مسلمانوں پر عملہ آور ہو جائیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا رائٹ والوں کو لیفٹ اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا اس رات پاڑوں سے ڈرمز کی آواز آئی اور بہت زیادہ دنگا نکلا جس سے رومن فوج سمجھی کہ مدینہ شریف سے مسلمانوں کی اور فوج آگئی ہے تو مسلمانوں نے بڑے ارگنائزڈ طریقے سے وہاں سے پیچھے اٹنا شروع کیا تو رومن نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی ایک چال ہے وہ ہمیں اوپن ڈیزرٹ میں لے جا کر ہمیں ٹریپ کریں گے اور ہم پہ چاروں طرف سے عملہ کر دیں گے تو اس طرح رومن فوج وہاں سے آگے نہیں بڑی وہاں کھڑی رہی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو بحفاظت واپس مدینہ شریف لے آئے تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو مدینہ شریف لے کر آئے ہیں تو وہاں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید اور آپ کی فوج پہ بہت ہی لانتان کرنی شروع کر دی کہ یہ لوگ باغ کر آگئے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ باغ کر نہیں آئے یہ ہماری مدد لینے کے لئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دوبارہ ان پر عملہ کریں گے ناظرین یہ جنگ رومن امپائر اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی لیکن پہلے جو عرب کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ تین ازار فوج کے ساتھ مسلمان رومن امپائر پر عملہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ واپس نہیں آئے گا اس لئے پورے عرب نے اس جنگ کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو جب مسلمان بخیر و آفیت رومنز کے مقابلے میں اس جنگ میں مسلمانوں کا انتائی کم نقصان ہوا تھا جب واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں تو تمام اہل عرب کے دل میں مسلمانوں کے لئے بے شمار عزت پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے پھر دین اسلام کو قبول کرنا شکریہ عرب کے وہ لوگ جو جنگ بدر جنگ خندق اور جنگ عود میں پیش پیش مسلمانوں سے لڑ رہے تھے ان سبھی لوگوں نے آہستہ آہستہ پھر دین اسلام کو قبول کرنا شروع تو ناظرین جب مسلمانوں نے جنگ موتا کو جیت لیا تو یہ جو مسلمانوں کی مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی سی پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلنے لگی تو انشاءاللہ پھر ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا لہذا پلیز سبسکرائب خدافیس خدافیس